اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نائل آف انسلٹنٹ گائنیکالجسٹ اور انفرٹیلیٹی سپیشلیسٹ گائنی سلوشن کے فورم سے آپ کی انفرمیشن ایجیبیشن اور اویرنس کے مختلف ٹائم تو ٹائم ویڈیوز لے کے آتے ہوتے ہیں آج ہم نے بات کرنی ہے ابنورمل سپارم یعنی کہ تریٹوز پر بھی ہیں سپارم بلکل ٹھیک ہے نمبر پورا ہے ایکٹیف بھی ہیں لیکن ابنورمل ہیں جو سپارم کی جو مورفولوجی ہوتی ہے یا جو ساخت ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ ایک سپارم کو دیکھتے ہیں ہم ایک انڈیویجولائز دیکھیں تو سائی پہ یہ پکچر بھی سپارم کیا رہے ہیں اس میں یہ جو راؤنڈ سا اوپر ہے یہ ہیڈ ہے اس کے ساتھ جو نیچے شوہ رہا ہے وہ میڈ پیس ہے اور انڈ پہ ٹیل ہے یہی ایک نارمل سپارم ہوتا ہے اور ایسا ہی سپارم دیکھنا چاہیے اب مورفولوجی میں کیا ہوتا ہے ساخت کے اندر مختلف پرابلمز آ سکتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہیڈ بہت بڑے سائز کا ہو جائے اور ٹیل بہت چھوٹا ہو جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہیڈ بہت چھوٹا ہو جائے اور ٹیل بہت بڑی ہو جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سپارم کے اندر ٹو ہیڈز آ جائیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سپارم کے اندر ٹو ٹیلز آ جائیں میڈ پیس بہت لمبا ہو جائے بہت شاٹ ہو جائے یا سپارم کی جو ہیڈ کی شیپ ہے وہ بلکل گلوبلر ہو جائے یا بلکل راؤنڈ لائک فوٹبال ہو جائے تو وہ بھی ایک اپرانمل چیز ہے تو یہ جو مرفالجی ہے ساخت ہے سپارم کی اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے یہ چھوٹی موٹی لیبز آپ کے سی میں انیلیسز کر رہی ہوتی ہیں ان کے اندر یہ صرف آپ کا نمبر اور ایکٹیف سپارم ہم ایک خاص انداز سے دیکھتی ہیں جو مورفالجی ہے اس کو دیکھنے کے لیے پراپ پر سٹیننگ ہوتی ہے اور جو کرنے والا بندہ ہے سیمن انیلیسز اس کو ایکسپورٹ ہونا چاہیے اس کے دیکھنے میں تب جا کے مورفالجی جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ اپنا سیمن انیلیسز کروا رہے ہیں تو پہلی بات ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی آئی بی ایف سینٹر سے کروائیں کاسا ویرا کوئی اوپر نہ جائیں کاسا is not good جو یورپین سوچین ورپریکٹیو میڈیسن ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایمرالجسٹ کو تو اپنی آنکھ سے سپارم دیکھیں اور اس کے بعد رپورٹ تیار کریں تو اگر آپ یہ رپورٹ کے اندر ابنورمل سپارم زیادہ آ رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ابھی ایک ریسنٹلی 2023 کے اند کے اوپر بہت بڑی سٹڈی جو ہے وہ پبلش ہوئی اور وہ بہت بڑے ڈیٹا کے اوپر پبلش ہوئی ہوئی تھی اس میں یہ تھا ابنورمل سپارم انیلیسز ہیں یا جو ابنورمل سپارم کی رپورٹ جنے لوگوں میں پائی گئی اس میں سب سے زیادہ لوگ جو تھے وہ ٹائپ اے پرسنیلیٹی تھی اب ٹائپ اے پرسنیلیٹی کون سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سٹریس اور ٹینشن کا شکار رہتے ہیں بہت پرو ایکٹیو ہوتے ہیں بہت سٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی پرسنیلیٹی کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ان کو ہر چیز کی جو نیگٹیو پیلو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے اور وہ تقریبا ہر کام میں بہت سٹریس اور انزائیٹی کا شکار رہتے ہیں اور ان لوگوں کی زندگی میں پرابلمز عام طور پر باقی ہر زندگی کے مرحلے میں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور رپروڈکٹیو لائف کے اندر بھی زیادہ ہوتی ہیں تو سب سے پہلا جو اس کا ریزن جو اس میں نکالا گیا وہ ہے سٹریس اور انزائیٹی دوسرا جو بڑا فیکٹر ایڈنٹیفائی کیا گیا وہ تھے کیمیکلز یعنی یہ جو اپنورمل سپرمز والے پیشنٹ تھے اس میں جو ہمارے پاس پیشنٹ کو انڈویڈیو لائز جب اس کی سکریننگ کی گئی تو ان میں کیمیکلز کس شکل میں جا رہے تھے سگرٹ سموکن بہت زیادہ ریشو ہائی تھی اس کی حقیبن سکسٹی سکس پرسنٹ تھی اس کے اندر اس کے علاوہ الکوہل ایک کیمیکل ہے اس کے علاوہ باقی ڈرگز کا میس یوز اس کے علاوہ جو کیمیکل ہم اپنی ڈائیٹ کی فارم میں لے رہے ہیں پیسٹی سائیڈز اور جو دیفرنٹ کیمیکل جو فوڈ انڈسٹری کے اندر یوز ہو رہا ہے ایس اپ ریزرویٹیو بھی یوز ہو رہا ہے ایس اپ فوڈ کلر بھی یوز ہو رہا ہے تو یہ والا جو ایلیمنٹ ہے کیمیکل فوڈ کے اندر یا ڈائیٹ میں کسی بھی فارم کے اندر یہ بہت زیادہ کامن اسوسیشن تھی اب جو سگرٹ ہے وہ بھی کیمیکل ہے نیکوٹین is a کیمیکل الکوہل کے اندر جو آپ کا ایتھائل الکوہل ہے وہ کیمیکل ہے اس کے علاوہ ڈرگز کے اندر کیفین ہے یہ اگر آپ لیوز کرتے ہیں تو آئیس فیرا یہ ساری کیمیکل ڈیفرنٹ ہے اور یہ آپ کے باڈی کے اندر ایک سٹریس میکانیزم کرتی ہیں اوکسیڈیٹیو فری ریڈیکل پیدا کرتی ہیں اور یہ فری ریڈیکل سے ہوتے ہیں یہ جو نازک سیل سٹیم سیلز ہوتے ہیں ان کو کل کرتے ہیں تیسرا جو بڑی وجہ پائی گئی اس کے خراب ہونے کی وہ جنیٹک بھی تھی یعنی کہ فیملی ہیسٹری بہت زیادہ تھی اس کے اندر انفرٹیلٹی کی یعنی کہ اگر ایک فیملی میں دو بھائیوں کے بچے نہیں ہیں چچہ ذات کے بچے نہیں ہیں یعنی پوری ایک انفرٹیلٹی کی ہیسٹری تھی تو اس پر بھی یہ بات پتا چلی کہ بعض اوقات جو مورفولوجیکل ویرییشن ہے that can be caused of some جین ڈیسورڈر کوئی مایکرو ڈیلیشن ہو گئی ہو جو آگے پروسس کرتی جا رہی ہے اور یا بعض اوقات جو ہوتی ہیں وہ کچھ وائلنگ ڈیسورڈرز ہوتے ہیں جو کہ آگے کی طرف چلتے جا رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا جنیٹک بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو پائے گی وہ یہ تھی کہ ہارمونز کا کوئی بہت زیادہ اس کے اندر بیلنس کا نہیں تھا اکثر یہ دیکھا گیا کہ جن پیشنٹس کے مورفولوجی خراب تھی ان کی ہارمونز بالکل ٹھیک تھی کیونکہ ہارمون بیسیکلی سٹریسٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں سپرم کی پروڈکشن کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقاتوں کی موٹیلیٹی کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو مورفولوجی کا خراب ہونا ہے اس کے لیے اور بہت ساری چیزوں کا اس میں رول دیکھا گیا انفیکشنز اور ان میں سب سے بڑا انفیکشن کلائم آئیڈیا کا انفیکشن سٹیفائلو کوکس اوریس کا انفیکشن اور یہ جو انفیکشنز تھے ان کے اندر کیا ہوا کہ جو ٹیسٹیز کے اندر جو انوائرمنٹ تھا that become more acidic more fragile جس کے وجہ سے جو سپرم بن رہے ہوتے ہیں ان کا مورفولوجی جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اس کے لیے ایک جو بڑی وجہ اور پائے گئی وہ ہے ٹیمپریچر ٹیمپریچر جو ٹیسٹیز کا ہے وہ کنٹرول نہیں تھا common observation یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی گرمیوں کے اندر body temperature high ہوتا ہے تو ٹیسٹیز سکوٹل سیک میں نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ body کے temperature کو avoid کر سکے جو سپرم پروڈکشن ہے وہ خاص temperature کے اوپر ہوتی ہے تو اگر آپ کو وریکو سیل کا مسئلہ ہے یا آپ کو جو ہائیڈرو سیل برا کا problem ہے تو اس کے اندر جو چونکہ ٹیسٹیز کے آگے پیچھے blood کی سپلائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور وہ blood آتا ہے اور وہاں رک جاتا ہے اس کی واپس جانے والے valves خراب ہیں تو اس صورتحال کے اندر بھی جو abnormal spumps کی ریشو بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیسٹیز ہوتی ہے اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں اور یہ پیشن کو خود جا کے کہیں سٹیج فور بھی پتا چلتی ہے بلکہ بعض اس پر بھی پتا نہیں چلتی ہے تو یہ مسئلہ پتا نہیں بی سیوں سال چال رہا احساس چال رہا ہوتا ہے جب ڈائیڈنوز ہوتا ہے تو اس کے بعد پیشنٹ کہتے ہیں جی میں نے تو وریکو سیل کا آپریشن بھی کروا لیا لیکن میرا یہ ٹھیک نہیں ہوا تو لیکن وہ جو ڈیمیج تھا وہ ہو گیا اب آپ کے سر کے اندر کوئی فنگرز انفیکشن یا کچھ ہو جائے اور آپ کی ہیر کی روٹ ختم ہو جائے آپ کے اندر گنجا پانا آ جائے تو اب اس کے اندر اب آپ کا حل تو ٹرانسپلانٹ ہی ہے نا کہ آپ نئی سرے سے فولیکل لگائیں جو ڈیمیج ہو گئے وہ تو ہو گئے ہیں سیم یہی بات ہے کہ جو آپ کے لیٹک سیل ڈیمیج ہو گئے سٹللائز سیل ڈیمیج ہو گئے وہ دوبارہ سے آپ ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہو سکتے انفیکٹ تو لیوری کو سیل کی سرجری کا باز بات بہت فائدہ نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ کے سپرم ابنورمل ہیں اور ایک خاص لیول تک ہیں تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس ٹائم مرضایا کریں فرٹیلیٹی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اور ابنورمل سپرم والوں کا میں نے بھی پچھلی اپنی ایک ویڈیو بھی ڈالی ہے جس میں ہمارے پیشنٹ کو ویڈی کو سیل تھا سپرم کی مورفالوجی کام تھی تو ایک خاص لیول تک اگر کام ہے تو آئیو آئی میں بڑا اچھا ریزلٹ ہمیں مل جاتا ہے آئیو آئی ایف پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر ساتھ میں کاؤنٹ بھی خراب ہے موٹیلیٹی بھی خراب ہے تو پھر ہم اس کے لحاظ سے ایک پلان بنا دیتے ہیں لیکن اگر صرف مورفالوجی کا مزتا ہے تو جو سپارم پریپریشن میتھرد ہے جسے دینسٹی گریڈین میتھرد ہو گیا اس کے اندر موسٹی جو نورمل سپارم دوتے ہیں وہ ہی ہم سائٹ پہ کرتے ہیں تو جو ابنورمل سپارم والے لوگ ہیں جو مورفالوجی جن کی خراب ہے وہ پیشنٹ رائٹ فٹیلیٹی کنسلٹن سے رابطہ کریں اور وہ پیشنٹ آئیو آئی سے کنسیب کرنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کاؤنٹر پارٹر جو فیمیل ہوتی ہیں وہ ایٹی نائیٹی پرشنٹ میں نورمل ہی ہوتی ہیں اگر آپ کو ابنورمل سپارم پہلے تو اپنی رپورٹ میں دیکھیں یہ چار پرشنٹ سے زیادہ ہونے چاہیے اب یہ چھوٹی چھوٹی لیب جو دیکھتی نہیں ہے انہوں نے بعض گرد ایٹی پرشنٹ نورمل لکھا ہوتا ہے ایسا پاسیبل ہی نہیں ہے تو اٹ لیسٹ فورٹین پرشنٹ تک ہم کہتے ہیں نورمل ہوں باقی اتنے زیادہ ہوں گے وہ بہتر ہے اچھی آئی وی ایف لیب سے اپنی سیمن انیلیسیز کی رپورٹ کرا ہے پھر اس میں دیکھیں اب نورمل سپارم کہیں زیادہ تو نہیں ہے اگر اب نورمل سپارم زیادہ ہے تو پرے کچھے فٹیلیٹی کنسلٹنٹ کو دکھائیں تاکہ وہ آپ کو اس اب نورمل سپارم میں سے کس طرح سے پرگننسی کو لے کے چلنا ہے وہ ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس اسی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ